پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ کا وران وہی عصمت الہی کی وہ قوت تھی وہی کانفیڈنس تھا کہ جدر یہ بلاری ہے وہ گندگی اور غلازت اور معاصیت ہے وہ اللہ کی بغاوت ہے اور جس طرح میں دوڑنا چاہتا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و عبادت ہے لہذا انہیں قدم ادھر بڑھایا اور عجیب بات یہ ہے کہ دروازوں میں تالے لگے ہوئے تھے ساتھ دروازوں میں تالے لگے ہوئے ہیں تو دیکھو دیوار اور دروازہ تو برابر تھا تو آپ ایک لمبے کے لئے سوچیں کہ دروازے کی طرف کیوں دوڑے حالانکہ ادھر بھی تالہ ہی لگا ہوا ہے دیوار وہ بھی دروازے کی طرح ہی ہیں تو آخر دروازے کو دوڑے ہیں حالانکہ تالہ ہے کیا سوچ کے دوڑے ہیں وہ اصل میں یہ سوچ کے دوڑے ہیں کہ اے رب زجلال جس جیل خانے کے اندر جس باسیت گناہ کے اس جیل میں میں فس گیا ہوں اب سوائے تیری تعیید کے مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے ہاں میری جتنی طاقت میں اس کو استعمال کروں گا اس دروازے کی طرف دوڑنا میرا کام ہے اس دروازے کو کھولنا ہے اللہ تیرا کام ہے کہ بندہ جو اگر کسی ایسی مسئلہ میں آ جائے تو بس وہ اپنی جتنی طاقت ہے وہ اس کو بچنے کی کوشش کے لیے قدم بڑھا دے اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ تبارک وطالعہ غیب سے ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ دروازوں کے تالے بھی ٹوٹ جاتی ہیں پھر ایک نہیں ساتھوں دروازے ٹوٹتے چلے گئے ٹوٹتے چلے گئے اور ساتھ دروازے کے باہر یوسف اسلام پڑھیں اور پیچھے پیچھے جو ذلخہ ہر لمبا واقعہ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ انبیاء کو عصبت کی صورت میں وہ چیز عطا کرتے ہیں تو دیکھو یہ ہدایتِ الہی ہے اسی طرح یہ رشدِ الہی ہے پھر تسویدِ الہی ہے پھر تائیدِ الہی ہے اب یہ ساری کی ساری یہ خیریں جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں ان کو اختیار کر کے جب چلتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی توفیق اس کو عطا ہو جاتی ہے کیونکہ یہ توفیق کی اسباب ہیں اور جب توفیق ملتی ہے اب یہ وہ منزلِ قرب کی درہ جا رہا ہے اب آپ بھی یہ سوچیں کہ میں محنت کر رہا ہوں منزلِ قرب ملی یا نہیں تو منزلِ قرب ملنے کی تین علامتیں انسان کی ساری محنت کے رجیے میں اگر اس کے اندر یہ تین علامتیں پیدا ہو گئیں تو سمجھو کہ اللہ تبارک وطالعہ کا قرب مجھے مل گیا ہے اللہ تو میرے قریب ہے ہی ہے لیکن الحمدللہ میں بھی اللہ کے قریب ہو گیا ہوں یہ تصور اللہ تبارک وطالعہ اس کو عطا کر دیتے ہیں اور جب یہ تصور بانتا ہے کہ میں بھی اللہ کے قریب ہوں اس تصور میں جو اس کو لطف آتا ہے کہ دنیا میں اس کو جنت کا مزہ آجاتا ہے